السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ کمردین اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اس پی ایم ٹی وی دوستو ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں جانور کو جلدی ہیٹ میں لانے کا طریقہ یہ کوئی دوا نہیں ہے کوئی کیمیکل نہیں ہے کوئی اس میں یوریا استعمال نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ہم آٹا چکی پر موجود ہیں سکتا یہ جو چاول کی فصل ہوتی ہے جسے سندھ میں ہم ساری بولتے ہیں پنجاب میں اس کو منجی بھی بولتے ہیں تو یہ اس کی صفائی ہو رہی ہے چاول الگ ہو رہا ہے پیچھے چھلکا الگ ہو رہا ہے یہ جو چھلکا الگ ہو رہا ہے اس کو ہمارے سندھ میں کہا جاتا ہے بوسا اور پنجاب میں تڑی کو بھی بوسا کہا جاتا ہے کئی لوگوں کے پاس لیکن ہر کسی کی زبان کا اپنا اپنا کہنا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا اگر ایک من لیں گے آپ یہ بوسا اس میں دس کلو اگر فائبر ہوگا یہ چھلکا ہوگا تو اس میں تیس کلو باری کٹا ہوا چاول کا دانہ ہوگا اس میں تو یہ جانور میں استعمال کرنے سے جانور جلدی ہیٹ میں آجاتا ہے اور فوری طور پر تیار ہو جاتا ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ نقصان دے ہو یہ ایک خورا کے نیچرل جس طرح آپ چوکر استعمال کرتے ہیں کھاڑ استعمال کرتے ہیں یہ اسی طرح آپ اس کو استعمال کریں جو آپ کھلا رہے ہیں اس کو کھلاتے رہے ہیں صرف اس میں یہ اضافہ کر دیں آپ جس طرح یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ توری آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پانی سے بھگو دیا گیا اس کے بعد اس میں یہ دیکھنا ہے آپ یہ چوکر ہو گیا جی یہ چوکر اب اس میں ڈالا جا رہا ہے چوکر ڈالنے کے تقریباً ایک کلو دو کلو جو بھی آپ ڈالتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اس کے ساتھ کھاڑ ڈالتے ہیں روٹی کے ٹکلے ڈالتے ہیں وہ آپ ڈالیں لیکن تقریباً اس کو دن میں تین سے چار کلو تک یہ بوس آپ استعمال کر رہے ہیں جس طرح آپ جانور کو چارہ ڈالتے ہیں اس میں یہ کلو دیڑ استعمال کر دیں اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹری نہیں ہے اس میں چاوال ہے چھلکا ہے چھلکا کبھی باد آدمہ بھی نہیں کرتا ہے جلدی حضم بھی ہوتا ہے یہ چیز تو یہ چیز آپ اس میں ایٹ کر دیں اس کو ہر جانور شوق سکھاتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے کو ایک تجربہ ہوا ہے سو سالہ بابے نے بتا ہے یہ ڈرامے بازی ہوتی ہیں یہ ڈرامے بازی مجھ سے نہیں ہوتی یہ میں سے اپنی بات کر رہا ہوں میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہم استعمال کر رہے ہیں جانور جلدی ہیٹ میں آتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بہنس بھی دکھاتا ہوں جس کو میں نے پچھلے مالک سے لیا تھا تقریباً یہ آٹھ ماہ بات پر اگنٹ ہوئی تھی جبکہ میں سے یہ بوسہ استعمال کر رہا ہوں اس بوسے کا ریٹ ہمارے علاقے میں پڑتا ہے آٹھ سو روپے من تو تقریباً یہ بیس روپے ہو گیا پر کے جی اس لیے تو یہ سستہ سور سے جانور شوق سے اس کو کھاتے ہیں ہر جانور چھوٹا ہو بڑا ہو یہ شوق سے کہتا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی اس کو ہم جانور کو عادی کریں آستے آستے بڑھاتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں جس ٹیم آپ جانور دیں گے اسی ٹیم سے اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے اس کو عادی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو ٹیم نہیں لگتا یہ جو کھلائیں گے آپ انشاءاللہ یہ بہنس آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس آئی ہے تکہ ڈھائی سے تین مہنے کے اندر دوبارہ پریگنٹ ہو گئی ہے حالانکہ پچھے مالے کے پاس یہ آٹھ مباد گھن ہوئی تھی تو یہ کٹی دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ہم ڈال رہے ہیں یہ جو بوسہ ڈال رہے ہیں چوکر کے ساتھ کھاڑ کے ساتھ باقی آپ جو بھنڈا دے رہے ہیں اگر کوئی ہیٹ کا بھنڈا دے رہے ہیں تو یہ چیز دیں اس کو وہ بند کر دیں اگر کوئی دودھ کا دے رہے ہیں تو چاہے وہ آپ دیتے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ چیز آپ جب استعمال کریں گے انشاءاللہ دو سے تین ماہ کے اندر ندر آپ کو ریزلٹ دے گی اس میں چاوال بھی زیادہ دانہ استعمال ہے دودھ میں بہتری آ جائے گی جانور کی صحت بہتر ہو جائے گی ہر لحاظ سے یہ بہتر ہے اب یہ اچھی تقریباً میری تیار ہے ہیٹ پہ آنے کے لئے لیکن اس کو فیلال ہم نے اس کو چارہ دے رہے ہیں ہیٹ پہ آنے کے لئے تیار ہو جائے لیکن دو دانت ہو جائے گی اس کو بعد میں کراس کریں گے لیکن میرے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دیکھیں آپ کتنے شوق سے جانور کھا رہا ہے تو آپ اگر اس کو استعمال کریں گے یہ سستا سوس بھی ہے آپ کے لئے بہتر رہے گا جانور جلدی ہیٹ میں آئے گا کوئی اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے یا اس کو شروع کر دیں تو ہیٹ میں آنے کے بعد کتنے دن بعد بند کر دیں کوئی آپ کو ضرورت نہیں بند کرنے کی یہ اس کو مسلسل چاہے سردی کرویں آپ کو اگر مل سکتا ہے آپ اس کو دیتے رہیں اگر دیتے رہیں گے جانور مزید صحت میں یہ بہتر ہو جائے گا تو اس لئے اگر آپ کی جانور کا ہیٹ کا مسئلہ ہے یہ چیز استعمال کریں میرا ذاتی تجربہ کیا ہوا ہے یہ نہیں کہوں گا کہ کسی دوست کا بذرک تھا والد تھا سو سال پرانا نسخہ میں نے لیا ہے کوئی نسخہ نہیں ہے یہ میں نے خود استعمال کیا ہے انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے آپ کو ریزلٹ دے گا آپ ہمارے چینل کے لئے لوگوں کو بتائیں گے بھی صحیح اور انشاءاللہ دوسروں کو سبسکرائب کرنے کے بھی تلقین کریں گے براہ مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بڑی بربانی آپ دوستوں کی اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت رہتے ہیں پاکستان زندہ بھا